السلام علیکم ویورس کیسے آپ سب ہیں موشی گفتہ اور آج میں بنانے لگی ہوں کورین فرائیڈ چکن جو کہ بڑا زبردست بنتا ہے اور اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک چیس پیس لیا ہے چکن کا اور اس میں اس میں تھوڑا سمینے نکالا ہے باقی میں سارا جو ہے یوز کر رہی ہوں اس کے لئے کورین فرائیڈ چکن بنانے کے لئے اور چھوٹ چھوٹے میں نے پیس بھی کر لیا ہے اور اس کی میرینیشن میں کروں گی یہاں پہ میں اس میں میردہ ایڈ کروں گی تقریباً ہاف کا اور بلیک پیپر میں نے ایڈ کیا ہے بیچ میں پیسیوی کالی مرچیں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون دور ایڈ کیا ہے تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا کم اور جتنے کی اچھے سے یہ اس کی ڈو سی بن جائے زیادہ نہ زیادہ تھک ہو نہ ہی زیادہ تھن ہو اور لیسن لے کے چار سے پانچ جب ہافی پیس کے میں نے پیچ میں ایڈ کر دیئے ہیں اور آپ نے اس کی ملسن کر کے تو تقریباً فیفٹین منٹ کے لیے میں رکھوں گی اور پھر میں فرائی کر لوں گی اس چکن کو اور جب میرے چینل پہ آتے ہیں میری رسپیس کو دیکھتے ہیں دن سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے چینل پہ آپ کو کرتی ہوں اور یہاں پہ میں چکن کو میریم ہیٹ پہ فرائی کر لوں گی اچھا بونلیس چکن ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پکنے میں جلدی ہی بند کے تیار ہو جاتا ہے اور زیادہ سا کلر دے لینا ہے اچھا کورین چکن کا کلر داک ہی ہوتا ہے جو کورین فرائیڈ چکن بنایا جاتا ہے اور میرا ایک زیکٹ ایسی ہی کلر آیا تھا بہت زیادہ سا دو سلوٹ بنے تھے ایک میں نے ابھی پیچھ میں چکن ہے دوسرا پھر سلوٹ میں کیونکہ میں نے کہا بہت زیادہ اکتم سے ڈالنے سے بھی چکن جھک جاتا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں بنتا پھر اور اچھے سے پکے گا بھی نہیں تو میں نے دو سلوٹ بنا لیا تھے پہلے ایک اور پھر دوسرا ایک سائٹ سے پہلے اچھے سے پکاؤں کی پھر سائٹ چین کرنے کی دوسرے سائٹ سے پکاؤں کی دوسرا پھر سائٹ دوسرا پھر سائٹ میں ڈال دوں گی اور اب میں کرنا لگی ہوں یہ فائی کرنے کے بعد اس کی لئے جو مکچر تیار یہاں پہ میں لوں گی تیریبا آئل میں نے یہاں پہ لیا ہے ون ٹیول سپون بیچ میں چار سے پانچ جوے لیسن کی پیس کے ایڈ کر دی ہیں لیسن کو تھوڑا سا سوتے کرنا ہے ہلکا سا اس کا کچھے پن دور کر کے تو میں فرائی کیا ہوا چیکن اس میں ایڈ کر دوں گی اور پھر باقی کے جو سپائسیز ہیں میں نے ایڈ کرنے وہ میں کروں گی یہاں پہ مجھے کریں اچھا یہ نا ہم فرائیٹ رائیس کے ساتھ یا پلین رائیس کے ساتھ بھائل کر لیں رائیس کو تو اچھا کمیگنیشن رہتا ہے چیکن ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ میں نے سویا سوس ایڈ کیا ہے تقریباً ٹو ٹی سپون اور بیچ میں میں سرکہ ہی کروں گی ٹو ٹی سپون پیپری کا پورڈر بیچ میں جائے گا ہاف ٹی سپون اور کالی بیچ کا پورڈر بیچ میں جائے گا ہاف ٹی سپون تقریباً ٹو ٹی سپون کیونکہ پہلے بھی ایڈ کیا ہوا ہے چیکن لیف پائی کرنا تھا تو اور اچھا خاصا بیچ میں کیچپ جاتا ہے تقریباً میرے 4 سے 5 ٹی سپون بن گئے تھے کیچپ اچھا خاصا میں نے بیچ میں ایڈ کیا ہے تھا یہ دیکھیں کرچپ میں پیچ میں ایڈ کر رہی ہوں بس اچھا سی مکسنگ کر لینی ہے اور یہ زبردست سا کورین فرائیڈ چکن ریڈی ہو جائے گا جو کہ ماشاءاللہ سے بڑا زبردست اور مزے کا بنا تھا اچھا سی مکسنگ کر لو ہیڈ کو میں نے سلو کیا ہوا ہے زیادہ میں نے ہیڈ کو تیز نہیں رکھا ہوا اور یہاں پر میں سفید دی لیڈ کیا ہے جو کہ دیہ دی بھی بڑے پیارے لگتے ہیں اچھا سی میں مکسنگ کر لوں گی اور یہ ہمارا زبردست سا کورین فرائیڈ چکن ریڈی ہو گیا ہے جو کہ ماشاءاللہ سے بڑا زبردست اور مزے کا بنا تھا کر لوں گی میں ڈیش ہاؤ دیکھنے میں جتنا اچھا لائے گا اس لیے کھانے میں اتنا ہی زبردست اور مزے کا تھا اوپر سے میں نے تھوڑی سی ہری مرچیں اور دل سپنکل کیئے ہیں ہری مرچیں باری باری کاٹ کے دل پر سپنکل کیئے ہیں کہنے لیگر مرچ ایرے کو سبسکرائب کر دیں کیسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک بھی کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ریس پی کے ساتھ آزر ہوں گی خوش رہیں جی اللہ حافظ